جب آپ خود قید ہوئے آپ کو یہاں پر آپ نماز جنازہ پڑھانے کے آپ کو گرفتار کیا گیا پتہ چلا کہ یہاں پر مقامی جو پولیس والا کوئی آپ کو گرفتار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا یہ بات سچ ہے یعنی بگٹی صاحب ہمارے نہیں تھے اچھا صرف راز بگٹی صاحب کیا نام تھا صرف راز بگٹی صاحب ہی تھے بگٹی صاحب ہی تھے ان کو بلائیا گیا ان کو یہ ٹاس دیا گیا تو آپ کو جب گرفتار کرنے ہے تو آپ نے کوئی مزامت کی گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اچھا میں آپ کو ایک بات لگا ہوں جب میں موڑ موڑا تھا تو مجھے سمجھ آگئی تھی ان کے واسطے کرتے پولیس والے جو بائک سپیر تھے انہیں اشارے کیے میں باگتا اچھا نہیں لگتا تھا اگر میں چاہتا میں باگ سکتا تھا میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں ساری زندگی کام یہ کی ہے یہ مشکل ہی کام نہیں تھا لیکن لیڈر باگتا ہوا روڈ پر اچھا نہیں لگتا یعنی میں خود لیڈر نہ صحیح لوگ مجھے مانتے ہیں وہ ویڈیو اچھی نہیں لگنی تھی لوگوں کی نظروں پر میں چاہتا تو میں ان کی آتوں سے ایسا کھ سکتا یہ جہرہ تو کیا ویڈیو برن شاہد نہ سکتی لیکن اچھا نہیں لگنا میں نکل سکتا تھا یہ تو مسئلہ ہی کوئی مجھے پہلے احساس ہو گیا موڑ کے اوپر میں وہیں سے گھوم کے واپس جنازے میں چلا جاتا باگ کر بھی تو یہاں جنازہ کتنا تھا سو میٹر بھی نہیں تھا یہاں نہیں مجھے پکڑ سکتے تھے لیکن مناسب نہیں مجھے پتا اور میرا ذہنی طور پر میں روزانہ یہ بنا کر سوتا تھا کہ صبح میں نے جیل جانا ہے آپ کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل جیل میں جانا ہی ہوں یہ مجھے کہا اتیاد کریں میں نے کہا بھئی کیا اتیاد کریں اپنے ملک میں کیا اتیاد کریں اگر جانا ہے پکڑنا ہے تو ان کو تکلیف نہ ہو پکڑنے میں بلکل آسانی انہوں نے آسانی سے مجھے پکڑا وہ گاڑیاں لگا لیں اور جناب ایک ایس پی صاحب نے پیچھے سے آگے ایک گاڑی ماری میری گاڑی کو اٹ کیا دوسرے نے آگے ایسے کیا بڑی مطلب جب وہ جناب الیٹ والے ہے تھے پولس والے انہوں نے جناب گنے سیدھی کرنی بلکل سی تھی تو ڈرائیور کرنے لگا اس طرح گاڑی موڑنے لگا میں نے اس کا ہاتھ رکھا میں نے شیشے نیچے کیا تو میرے آدمی موبائل تھا تو وہ نام کیا ہے ایس پی صاحب ہے میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ بہر آئے ہیں دوسرے ہاتھ ڈالنے کی کوشت کی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لی میں نے کہا بتمیزی نہیں کرنی باقی جو کہو کہ کریں گے اگر بتمیزی کی تو پھر یہاں بتمیزی ہوگی اس نے کہا ایس پی سمجھدار آدمی تھا اس نے کہا سر آپ سے کوئی بتمیز نہیں کرے گا میں نے ایسے موبائل اپنے ڈیشپورٹ پر رکھا میں اتر کیسے لگا نہ میں نے گاڑی بنو کچھ کہا کے بلکل مجھے پتا تھا کہ ان کو کہاں چھوڑنا ہے جب مجھے پکڑنے آئے تو ساتھ ہی ان کو لے گئے دیں میں اترا میں کہا جی کہ ادھر بیٹھ رہا ہے ادھر بیٹھ رہا ہے اور ایک ساتھ میرے اور بیٹھ کے آگے سیٹ میرے حال سے دو کی ہوتی ہے تین بیٹھ گئے چار بیٹھ گئے وہ بڑا مشکل ہو گیا وہ پھسا کے مجھے بٹھا دیا نا ہنگی ہاں ہستے ہستے وہ تو پہلے مجھے آگے کہتا ہے جناب یہ بھی سید ہے اور میں بھی سید ہوں میں نے کہا یار اگر آپ سید ہو تو ہم یہ زیدی ہیں ایسے ہی میں نے کہا میں کہا اگر تم سید ہو تو ہم یہ زیدی ہیں پھر انہوں نے مجھے کہا سارا میں تو کچھ اور بتا کے لائے تھے کہ یہاں بہت بڑا دہشتگرد پکڑنے لگیں اور سارا ہماری تو گنے بھی لوڑ تھیں اور یہ انہوں نے کیا کیا سار ہاں ہاں مجھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا سارا یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اگر یہاں کوئی واقعہ ہو جاتا سانے ہو جاتا ہمیں کہاں بہت بڑا وزیرستان کا کوئی دہشتگرد ہے اور با خدا جب میں گاڑی سے باہر نکلا جن کی گنے ایسے تھی وہ ایسے ہوگی قسم با خدا ایسی میں نے صرف ان کی طرف دیکھا ایسے سب کی طرف ان کی تو چہرے تو ان کی ہوایاں اڑ گئیں جو وہ صحیح تھا وہ کہتا ہے سارا ہمیں بتا کے انہوں نے لائے ہم سے یہ گناہ انہوں نے سردد کروایا ہے تو نام کیا ہے ویسے میں پھر ان سے ہستہ کھیلتا رہا تو جیسے وہ میرے حال سے مرل ٹاؤن والا مجھے مرل ٹاؤن سی اے لے گے رکھے تھا جیسے وہ انٹر پاس کراس کیا تو وہ آگے گاڑی ہیں گاڑی ہیں اوٹر لگے اور جناب یعنی استقبال کی تیاری ہے ہاں استقبال کی تیاری ہے میں کہا بھائی براد تے بڑی سے جا کے رکھی تو مجھے پلس والا کہنے لگا وہ بھائی تھا ایلیٹ والا وہ صحیح صاحب ہی تھے کہنے لگے لڑا بڑا تھے براد بھی بڑی ہونی چیز ایسے ہمیں آس کھیل کے چلے گے کتے ہیں جیل میں رہے آپ میں جاتے ساتھ میں آگے میرے پاس اور جی موبائل میں نے کہا جی میرے پاس ایک ہی موبائل تلاشی میں نے کہا نہیں آپ کو جو چاہیے آپ مجھے بتائیں یہ میرے پاس چابی ہے یہ میرے پیسے ہیں یہ میری جیب میں جو کچھ ہے میں نے کہا نہیں مناسب نہیں ہے یہ بات ان کو بھی سمجھ گئے میں نے کہا یہ بات مناسب نہیں ہے میرے پاس ایک موبائل کہتے ہیں اور کوئی چیز میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے یہ جوٹی کپڑے اور یہ پگڑی ہے یہی احساس ہے اور ایک بہت ہے وہ میرے پاس پڑھنا تھا وہ کہاں یاد بھی ہیں کہ یہ ہوگا تو جناب آپ رکھتے ہیں ہمارا ہے تو بس وہ کتنی عرصہ رہے ہیں پھر وہاں سے مجھے لے گا ہے میرے خیال سے کہیں سیف ہاؤس میں یا پتہ نہیں کسی اور جگہ پہ گرفتاری میں ہی ڈالی ہی گھروں گے گرفتاری شاید ڈالے بن ڈالی وہ تو آپ لوگ بتائیں گے پاکستان کو مطلب ہے کہ گرفتار ہوگا تو ڈالی نہیں ڈالی مانا نہیں ٹھیک ہے تو بس پہاں سے وہ ماں لے گئے وہاں پر بھی لوگ کتنے دن رکھا وہاں پر میری حال سے ڈیڑھ دن رکھا یا ایک دن رکھا ڈیڑھ دن رکھا وہاں پر کیا میں نے نا ہسکڑی جب لگی میں نے چونی میں نے کہا یہ تو عشق دی ہیں مغانے ایسے میں نے کہا یہ تو عشق کی چوڑی ہیں ان کا تو خوشی بڑی ہے تو پھر آ گیا وہ کالا سا لیاف لے کرنا کہتا ہے یہ سر پر چڑھانا ہے میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا یہ تو مجرم کے چڑھاتے ہیں مو چھپا گیا میں نے کہا میں فخر ہے اس بات پر ہم نے جو کام کی ہے جس نام پر جا رہے ہیں میں فخر ہے یہ کام نہیں ہوگا میں نے کہا کیوں کہتا ہے یا رب کوئی پہچان لے گا بارالات بڑے خراب ہوں گے میں نے کہا مو نہیں چھپا سکتا آپ نے گاڑی کے شیشے کالے کرنے پردے لگانے جو آپ کا مسئلہ ہے میرے ساتھ یہ بات نہیں کرنے میں نے جب ایسے آنکھیں کی نا تو وہ سمجھ گیا کہ میں نے سختی سے بولنا تھا لیکن میں بھی پھر آرام سہی رہا میں نے کہا یہ کام نہیں چلے گا تو لے آب بائے چلا گیا تو پھر وہاں پر بیٹھے تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا میں نے اس کو کہا میں نے اپنے جو ساتھی ساتھ دو تھے ان کو بھی لے میں کہا کیا بنے گا بھوک لگ رہی ہے تو اس نے جے میں سے بادام نکالے ہمارے ساتھ پلس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے بادام نکالے میں نے پندرہ سولہ بادام دکھ لے اور تین پلس والے تھے اور وہ جو بگتر بند گاڑی ہوتی ہے اس میں مٹھے تو ہم نے تقسیم کیے تین تین آئے یا پتہ نہیں کتنے کتنے آئے پلس والوں کو ڈال لیں ہاں پلس والوں کو تقسیم ہے میں ہاں پلس ہے کہتا نہیں صاحب اس ہی نہیں کھاڑے سانو منع سکتی نا اور میں کہا انہی بھولا سے تک اللہ بیوش ہو بھی کیا تک ہی ہو جڑا ہے میں ایسے شکل کرتا رہے اس میں تو ہس نے لگ پڑا کہندہ ہے کہ تو سی ریزوی صاحب دے پتر نہیں میں کہا پڑے بڑے آدمی سے انہی کی نسبت سے یہ بات تو اچھا 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 خیر ہوئے گی اللہ برے دن کر دے گا تو اللہ تعالیٰ برے دن میں کہا ایسے شکل کرتا ہوں ہمیں وہاں لے گئے وہاں پھر رات آگئی میں نے ان سے قرآن پاک ہی مانگا غالباً بارال یہ چیزیں ہیں کیمرے شاملے لگا کر ہی واشروم غیر مناسب ہیں کیوں اس لیے کہ اس وقت جو حاکم تھے ان کو یہ باتیں سوچنے چاہیے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی بلکل نہیں پریشانی ہوئی کہ یار کیمرے لگے میں واشروم بھئی کیا ہم فطرتی آدمی ہیں کیا ہوگا سب کے ساتھ ایسی ہوگا اگر سب کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہمارے ساتھ ہو گیا اگر بعد میں بھی جہاں ہو جو غریب جو وہاں گیا ہوگا تو کیا ہوگا یہ انسانی فطرت کے ساتھ چیزیں ہیں ان کو نہ چھپا سکتے ہیں اندر تو بڑے بڑے مرلے آئے آپ نے بتایا کہ ایک دن آپ کھانا کہا رہے تھے اوپر سے پتھر کی رہے ہوئے وہ چکیاں آپ ضرور وزٹ کریں مجھے سنے آگے آپ جیلیں شیلیں جاتے رہتے ہیں تو آپ جائیں جیل ان جائیں اور ان چکیوں میں وہ سیکیورٹی بلاگ وارڈ نمبر رہے بن تین ہے اور چکی نمبر دو تین چار پانچ ساری چکیوں میں باری باری علید علید ہی رہا ہوں کیلہ ہی رہا ہوں میں میں ایسے کھانا کھا رہا تھا بلکل اتنا بڑا چھت سے لینڈر کا وہ پیس جنا پلیٹ کے اندر گرا پلیٹ بھی پھٹ گئی کپڑے بھی سارا کچھ اگر وہ یعنی کہ یہ پلیٹ پڑی ہے تقریباً کوئی آدھا فٹ تھا تو سارے کھول جانا تھا کئی بھی جسم پہ گرتا نقصان بہت تھا شگر پڑا اس کو کہا یار میری چکی تبدیل کرو یہ تو لینڈر بھی گھنے لگ پڑے اچھا یہ اگلی چکی تو وہاں پر ایک ہی سوٹ تھا جو آپ کے جسم پہ تھا جی آپ نے اس کے لابا بھی کپڑے دیا نہیں جب میں پیشی پر آیا نہیں ایک ملاقات میں پہلے دو سوٹ ساتھ آگئے وہ گرم اتنے تھے سردی تھی اپریل کے دن تھے وہ جناب جب ایک سوٹ کو میں نے تقریباً کوئی ساتھ آٹھ ہفتے دو دو کے اسی کو پہنا ایک چادر موڑے پھلی بان لیتا تھا اسی کو دو کے پھر زندگی گزر سکتی ہے فارف بھائی وہاں جا کر اندازہ ہوا ہے کہ آپ کس طرح زندگی گزر سکتے ہیں ایک قبر جتنی جگہ ہے سونے کی ٹھیک ہے ایک پلیٹ ایک گلاس اور ایک پونا اور ایک کمبل کلمت آئیے بس یا مسواق اور ایک تسبیح وہ اسی کمبل کو گردن کے راہ کے نیچے سونا ہے سردی لگیا تو اپل لینا ہے اور اگر دناب فرش چوب رہا ہے تو نیچے بچھا لینا ہے اور اگر روٹیاں آگئی ہیں تو گرم رکھنی ہیں تو اسی کے اندر لے بیٹھتی تو اندر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جو جیل کے اندر تھے کہہ دی ہویا نہیں کہہ دی مجھے تو بلکل یادہ کہہ دے تنہائی میں رکھا ہو کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ انٹریکشن ہو سکے کسی سے نہیں کیونکہ لوگ یاد رہ گئے کوئی مشکتی یا کوئی اور کوئی وہ یاد رہ جاتے ایک بابا جی تھے مصلاب پڑی میں کہتا تھا کہ بابا کی آنکھیں سامت جیسی ہیں بڑی تلسمی آنکھیں تھیں وہ بابا جی یاد رہ گئے وہ بیرے آ گئے تھے میرے خل سے اور پولیس والے بھی کافی ذہن میں رہ گئے جو اوپر تھے تو کوئی پولیس والا کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے اندر آپ کو کہا ہو کہ جی وہ بڑے بڑے مزددار واقعہ تو دیم ہے گیا اگلے دن جناب میں فل بے ہوشتا ہوا تھا اگلے دن جناب یک دم تالے کھولے میں مجھے پتا تھا لگے کوئی آ رہے ہیں وہ کپڑا موں پہ رکھا ہوا تھا موں پہ اچھا ٹھیک ایسے کر کے موں پہ روشنی وہاں پر تو آگے جناب اٹھوئے کیا باد ہے توڑا بلیڈ پریسر چیک کرنا ہے وہ پوری ڈاکٹرز کی ٹیم آگے جناب آپ تو ماشاءاللہ فٹ ہیں کوئی چیز کوئی ڈائیبیڈیز میں کہے کچھ چیز روزہ تھا آپ کا بلیڈ لینا ہے میں کہا جی آپ روزہ کے بعد آجائے ہیں آپ کو دے رہیں روزہ کے اندر بھی ہو جاتا ہے میں کہا جی پڑا میں ہوں یہ بات میں بتاؤں گا آپ ڈاکٹر ہیں دبائی آپ نے دینی ہے آئندہ کے بعد میرے ساتھ یہ بات نہیں کر رہی اور جی روزہ میں امبریل لے لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے میں نے کہا بھئی میں نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فارمولا دینا ہے اس کو میں نے دوڑا ساتھ وہ سمجھ گیا کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روزہ کے بعد آلیں گے جواب میں کہا ہم نے یہ پڑھا ہو ہے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے ڈاکٹری آپ سے پوچھ رہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ دینے چلا گیا پچھا تھا وہ اچھا آدمی تھا وہ بھی کتنی مرتبہ آپ کو عدالتوں میں پیش کیا گیا مجھے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ میں کیا منظر تھا جب آپ کی تصویر بھی آئی وہاں پہ جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا عدالت آئے جب آپ جب میں گیا اس سے پہلے واقعہ سننے وہ اپنا مزے گئے میں سویا ہو گا تھا دوسرے دن پھر جناب یک دم وہ چیف صاحب ہوتے ہیں وہ آکے اور جناب ایک آدھا اسسسٹنٹ سپریڈنٹ ساتھ آگئے آپ صاحب آپ صاحب میں کہے جی بسم اللہ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ صاحب ذرا آپ یہاں سیدھی ہو کے بیٹھ جائیں تو یہ کوئی سمان ہے اس کو ذرا وہی جو ایک چاکتہ گلاس تھا اس کو ذرا نکر میں لگا دیں اور ایسے کر کے میں کہا کیوں یہ ذرا آپ نا سر جکا کے سامنے جالی کے بیٹھ جائیں میں کہ کیوں آہے جی وہ کیا نام ہے آ رہے ہیں سپریڈنٹ ساتھ تو دو رہا ہے ان کا اچھا میں نے پھر نا کرم ہو گیا میں نے الفاظ تو اور بولے وہ نہیں بتانے والے آپ نے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا بولا گیا میں نے کہا بھائی اگر سر جکانا تھا تو باہر جکا لیتے اتنی کجالت کی کیا ضرورت میں کہا سپریڈنٹ ساتھ کو بتا دو رائندہ کے بعد میں سویا ہوں تو مجھے جگانا نہیں اس لئے کہ بندہ سویا ہوتا ہے اور میں جیل میں ہوں کیلہ ہوں تو مطلب مجھے آ کے بتانا نہیں ہے اگر آنا ہے تو باہر سے آواز دینی ہے میں جواب دوں ٹھیک ہے نہیں تو اس طرح نہیں کرنا یہ جسی تھی جناب دگڑ دگڑ آ جانتے کہ پتا نہیں کیوں ان لگیا میربانی ہوئی ان کی بھی خیر ہو گئی مجھے کسی نے نہیں جگایا پھر اس کے بعد میں سویا رہا تھا لیکن آپ نے ساتھ نہیں جگایا یہ کوئی رول تھا جیل کا یہ رول جیل کا نہیں ہے شاید سوبریڈنٹ کا بھی رول نہ ہو شاید رپٹی کا بھی نہ ہو لیکن نیچے والے جو شاہ کے ساتھ شاہ کے بفادار ہیں وہ کرواتے ہیں سب کی آپ کا وہ ہاتھ باندھ کر آپ نے ایسے بیٹھ رہا ہے ان کی تازیم میں تازیم میں ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا اصول ہوگا تو بے اصول آدمی میں ایسے کسی کا اصول نہیں مانتا عدالت گئے عدالت گئے ہاں پھر اس دوران کا جو سفر ہے نا وہ بڑا مزہ تھا سیری اور افتاری اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھتے ہوئے اچھا تو جب عدالت آپ گئے تو آپ نے دیکھی وہاں پہ آپ کے ساتھی لوگ جمع ہیں مقلہ یہ ساتھی تو کوئی نہیں جمع تھے مقلہ آئی تھے جب میں اترا ہوں تو میرے آگے بھی پولیس پہلے اس سے جیل میں آگے وہ پولیس پولیس ساتھ دیرے مانوس ہو چکے تھے چیزوں سے ٹھیک ہے انہوں نے یہی کر رہے ہیں آیا جی آیا جی آپ سب چلیں میں کہی چلیں خیر ہو آپ کی پیشی ہے این موقع پر مجھے بتایا میرے پاس وہی سفید سوٹ تھا اور غالبا جمعہ کا دن تھا تو میں اپنے آپ کو درہ اس دن جمعہ والے دن سفید سوٹ درہ ادنا دو گئے اس طریقے بھی نہیں وہ نا پہننے کے قابل تھے کتنی گرمی میں وہ گی لے کر کے پہنے جا سکتی وہ میرے دوشوں کے رکھاوا تھا ہے نا میں اٹھا پیشی آپ کی آپ نے آئی کورٹ جانا ہے اور جناب وہ پھر آپ باتیں ہو جاتی ہیں کہ باہر پڑی پولیس ہے وہ اندر ملازم آپس میں کہتے ہیں بڑی جناب گارت لگی گارت کہتے ہیں گارت لگی اب مجھے سمجھ نہیں گارت کیا ہوتی ہے گارت کیا ہوتی ہے خیر ہو میں کہا گارت کیوئی نہیں بلا کا نام ہے بڑی گارت ہے بڑی گارت ہے ان کی ایک اسطلاح ہوتی ہے بارال میں جب جوڑی میں آیا تو انہوں نے کہا یہاں بیٹھیں آپ ایک پولیس والا آگیا کہہ ہاتھ کڑی لگا نہیں میں کہا جنال ماما دے میں کہا دوہا چلا ایسے کہ میں کہا دوہا چلا پوش ہو گیا گاری میں بیٹھے بس وہ پھر چل پڑے تو مطلب کے کھڑا ہوا میں بکتر بند میں تھا گالے بند گرمی بڑی تھی بہت گرمی تھی جون کے میں انہیں بھی میرے پیشی تھی میری اور وہ بکتر بند گاڑی میں تھی یا پریزن مہین تھی گالے بند بکتر بند نہیں تھی پریزن مہین تھی گالے بند اس میں مجھے بٹھا دیئے انہوں نے لے چلے بڑی گرمی اب وہ پولیس والے میرے پاس آگے وہ سنائے کیسی جیل گزر رہی بڑی بہترین وہ جارے ڈرے ہوئے تھے پریشان تھے ان کو جیسے بتا کر لیا جاتا ہے اوہ میں کہ بولو کی ہو گیا ایسے ہی میں کہ بولو کو گال بات سناو نہیں ایسی بھی حضور پاک نے منہ نہ لے میں کہ محمود کر ایسی ایسی کیا بات پھر وہ کھول پڑے آستا میں کہ اور ساری خیار میں تو اٹھے فلانے دھانے ڈیوٹی کر کے گیا میں مسجد بھی ڈیوٹی کر کے گیا وہ اس طرح اچھا یاد فلانا وہ پھر آر کوئی اپنا تعلق گناتا ہے اس کو جانتے ہیں اس کو میں اس طرح کی باتیں بس وہ مذہب پریشانت نہیں میں کہ مندس تو تھی پریشان ہے میں نہیں نہیں ٹھیک ہو کیونکہ دانشان نکلے میں میں کہ گرمی بڑی اندر نہ پنکھا ہے لیکن وہ پنکھا سو ڈھارا پھٹ اوپر لگا ہے کیا بات ہے تو یہ آپ کو پاکستان کی ساری ڈالتوں نے رہا کر لیا حکم دے دیا لیکن آپ کی رہائی نہیں ہوئی میری تو ہتھ کڑی کھلوا دی تھی وہیں پر نہیں کھلوا دی پھر کیا ہوا پھر انہوں نے پکڑ لیا دوبارہ پکڑ لیا کوٹ کے اندر سے پکڑ دی کوٹ روم کے اندر وہ چیخے جو نائب کوٹ وغیرہ تھے جائج صاحب نے آرڈر کیا آرڈر کیا شہزاد خان صاحب تھے آلیا ڈیلم صاحب اور شہزاد خان صاحب وکیل بھی نہیں دیا مجھے وکیل سے بھی نہیں مل سکتے سارے بیٹے ایجنسیوں کے ٹاؤ شاوٹ وکالے کوٹ بین کوٹ بریوی تھی مجھے وکیل نہیں دیا میں خود کھڑے ہوا کیونکہ میں خود گفتگو کرنی تھی میں کھڑا ہو گیا سامنے آگیا ٹارنی جنرل جو میرے خلاف پرچہ لے رہا ہے وہ ڈکیتی کا پرچہ تھا دوزار اٹھار 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 اس پر دیاج صاحب نے کافی ساری کافی ساری ان کے پاس کوئی بات نہیں میں نے کہا نہیں ڈکیتی کا پرچہ میں نے پوچھا میں تو مسکرات رہا دوزار اٹھار 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 سوال اٹھار وہی پرچہ ڈکیتی دفعہ کے ساتھ چھوٹے بائی پر بھی کیا اٹھار 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 سیاسی پھر اٹھار صاحب نے کہ اس کی دکیتی ثابت کریں آپ آجائیں کوٹ میں اگر ثابت نہ ہوئی پھر آپ کو انجام کا پتہ ہے کہ قوم کو بتایا کہ کوئی جواب نہیں آپ نے بتایا اس پر ریانہ کیا جائے اس کے اوپر ہمارے آپ نے قوم کو بتایا آپ نے اس کو اٹھایا کیوں گرفتار کیوں اس طرح بڑی لمبی دھائی تین گھنٹے رہی آپ کو آخر تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کو اٹھایا کیوں گی بتایا کہ جن سوٹکیتی ملے بتایا گی کس کو نہیں بتا کہ مجھے کیوں اٹھایا تو مجھے نہیں بتا کی ٹھیک بات ہے سوال اچھا سوال تو آپ کی تو بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی اندر جنرل فیس سے بھی ہوئی سب سے ہوئی باج باج سب سے ہوئی سب سے ہوئی پاکستان کے جتنے کرتے سب سے ملاقات ہوئی کہیں پر خیال نہیں آیا کہ میرے کوئی معاملہ نہیں ہے آپ ریای پھر تو رہا دا یہ مذاکرات کامیابی کی وجہ اگر کہیں آئے گی نا صاحب جیرے ہمارے بزروں کا بہت بڑا کردار ہے مفتی منیبر امان صاحب کا باقی شورا کا سب سے زیادہ کردار مفتی صاحب کا سب کا شکریہ لیکن ایک بات پر آگے میری ریای پر آگئے کہتے ہیں رہا نہیں کرنا میں نے کہا چھوڑے مجھے نہ ریا کریں اس بات پر مذاکرات میں کہ مجھے نکال آگے چل آپ نے اپنی رہائی کو سائٹ پر رکھ دیا جیل میں آپ کی اتنی ہائی پرو فائل لوگوں ساتھ ملاقات ہوئی تو کہیں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا میرے ساتھ کوئی نرمی کریں کہ وہ تیار ہی نہیں کیسی ہے جیل میں نے کہا اللہ آپ کو نہ لے کر آئے ہمارے عشق تیری عقبت سوار چلے تو آپ کو رہا کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہتے تھے امران خان صاحب کی زد ہے کہتے تھے ہمارے سامنے تو یہی بات تھی شاہ محمود صاحب کو میں بات کی انہوں نے ایک بڑی بات کی ان سے آگے بات ہی نہیں ہو سکتی یہ ریاست مخالفہ اور میں نے کہا بھئی میری بات سن ہم تو تیری حکومت مخالف بھی نہیں ہے مخالفہ میں بنانے ہے آپ صاحب بس بس آپ نے دریا کو کزے میں بند کر دی ہے شاہ صاحب کو میں نے تب بھی کہا تھا شاہ صاحب ایسے نہیں کریں یہ دن گزر جائے مو پر کہا شاہ کہا تھا یہ تو سین ہے آج کا میں نے کہا آپ سے نہیں گزرے گی شاہ صاحب یہ دن پلٹ جاتے ہیں گزرے گی نہیں آپ سے یہ دن بدل جائیں ہم تو گزار رہے ہیں لیکن وہ حد نہیں کریں کہ آپ کہا جائیں گواہ آپ پوری کبیلنٹ سکتے ہیں آپ پر بھی دن آ جائیں اور اسے سخت بات بھی کی تھی آپ نے جو کچھ کر لیا یہ میرے والد کا حسلہ تھا کہ وہ برداشت کرتا رہا اس نے کہا نہیں ہمارے اپنے بچے ہیں لیکن تم جب گھر پھلانگ ہوگے تو گھر تمہارے بھی ہیں گھروں تک بات نہیں مرد بنو آؤ تمہ مجھے پکڑنا ہے میرے چھوٹے بھائی کو پکڑنا جب دل کرے جب آواز دینا میں چوک میں آگے کھڑا ہوگی میرے گھر نہیں آنا میرے گھر آگے تو اب میں تمہارے گھر میں پار چلنا چاہیے پنجابی جملہ یہ نہیں ہونا چاہیے جیل جاتے ہوئے اور جیل سے باہر آتے ہوئے آپ کی شخصیت میں کیا بدلہ ہوا مختلف کیا تھا یوں گئے اور یوں آئے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت میچورٹی تو آپ میں پہلے بھی تھی لیکن مجھے لگا کہ ایک ڈیفرنٹ چیز جیسے آپ کے اندر آگئی ہو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے شاید ٹریننگ آپ کو جلدی ٹریننگ کا فیس تھا بہت مشکل ہے کیڑیوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے بل کی آواز کمرے کے درو دیوار کو دیکھ تو آپ تو آپ سوچتے ہوں گے اللہ کبھی جیلنگ بھیجے اللہ جب بھیجے حق کی بات پر ضرور بھیجے کوئی مسئلہ نہیں اس کے لئے لگے ہر امتحان سے بچائے لیکن اگر حق کی بات پر کچھ بھی آجائے آپ اپنے نظریات کے لئے سے آنگ قائم تھا گزاری ہے کوئی مسئلہ آپ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اس پاعت پر آنگ سوچی کرتا ہوں فیض نے گزاری جن لوگوں نے جیل میں ڈالا وہ تو خود جیلوں میں ہیں اور اب آپ ان کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نہ نہ کریں یہ نہ تو آپ کو اپنے ظلم بھول گئے نہیں آپ کی آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ جو غلطی ہیں انہوں نے کی میں بھی دور رہا ہوں اچھی بات تو یہ کہ نہ کریں آپ بلکل بھی نہیں کیا آپ مجرم جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے کوئی مستان نہیں لیکن جو مجرم نہیں ہے میرا موقع وہ بھی آج بھی وہ یہ کہ ان کو سزا نہیں مل چاہیے آپ جب کہتے ہیں کہ 295 کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے تو کیا کسی بھی قانون کا کسی عام شہری پر غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے کسی سٹیج بھی عمران خان آپ کو بہت مظلوم لگے ہو اور آپ کے دل میں خواہش آئی ہو کہ اب اس مل کے کچھ میں کر دوں کوئی ایسی سٹیج آئی کوئی نہیں عمران خان مظلوم نہیں لگا نہیں لگے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا چیزیں ہوئیں پولیس ہائی کیا نہیں ہوا وہ مظلوم نہیں لگے یہ طریقہ غلط لگ مظلوم آپ اس پر آپ کہہ نہیں کرنے کے بعد قوم سے آکر خطاب کر رہا ہے سرکاری ٹی وی پر چھوٹا سا طبقہ ہے میں ان کو کہتا ہوں باز آجو یہ کریں گے وہ کریں یہ شگر کریں ہم نے کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی دبائی نہیں آپ نے 28 دن 27 28 دن تقریبا آپ نکلے پاکستان بچاؤ مارچ کیا یہ کیسے ایکسپیرینس تھا ہم نے کبھی آپ کو دیکھا آپ کبھی ٹریکٹر چلا رہے ہیں کبھی بائیک چلا رہے ہیں کبھی آپ گھوڑوں پہ آئے ہیں کبھی نے ساری سوار کر لی درمیان میں ہیلی کپٹر رہ گیا شاید چلے وہ بھی انشاءاللہ چلا لے تو اچھا پھر خوشی کی بات ہے میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے میں کہا چل جو آگے کہتا سائیکل والا آیا اس نے پورے مجھ میں سائیکل اٹھائی آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے میں نہیں سائیکل میں چلاؤں گا تو آگے بیٹھے گا سائیکل جلالی کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کے خلاف جو میمز بنتی ہیں کیا آپ نے کبھی دیکھی ہیں ہاں دیکھتا رہے تو ہنسنے کا موقع مل جاتا کیا فیل کرتے آپ کچھ بھی نہیں یہ قوم مسخری ہے اور اس کا کام ہی ہے کہ ہر سیریس چیز کو مزاق بڑھاتی ہے سیریس تب ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے فائدہ نہیں تو انہوں نے آج تک قوموں سے تو سرکاری سے لے کر آخری شخص تک بھی مہم دنائیں فرقی پر تک آپ کا تو آج کا جو موقف ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور سرکار کے خلاف ہے لیکن کیا وجہ کہ پھر بھی آپ کہا جاتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مہرے ہیں یہ کس کو نہیں کہا جاتا یہ الزام کس کے سر پر نہیں ان کی آنکھوں کا اتنا موت اگر ملتا ہے تو لیجی یہ شوق سے تو یہ تو سب کو کہا جاتا ہے آپ نے سوچا نہیں کہ آپ کے اردگرد سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے دیکھیں یہ میں اپنے والد صاحب سے نہ زیادہ کسی طریقے سے کوئی ایک انچ بھی مطلب کسی بات میں آگے نہیں ہوں ایک بات کر تو میں نے ان کو ساری زندگی دیکھا ان کی دشمنیہ بھی اول سے لے کر آخر تک دشمنیہ سے مراد اللہ رسول کے نام پر انہوں نے جناب فرانس کو بھی للکارا انہوں طاقتوں کو بھی للکارا چائنا ان کو بھی للکارا کہ تمہیں اوی گور میں کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ رہے انہوں نے عالمی قومی ملی ہر چیز آخر طاقت تو سامنے رکھا بروس اللہ بی آپ کے ساتھی مشورہ تو دیتے ہوں گے ساتھی تو بھی مشورہ کے لئے آپ کے جو بھائیں ہیں آپ وہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر خطابات بھی کر رہے ہیں کیا یہ آپ کی خواہش ہے پارٹی چاہتی ہے میرے والد صاحب نے مجھے ہر جگہ پر ٹرین کی ہے میری تو کوشش ہے کہ وہ ہر جگہ پر ٹرین ہو آپ بیسیکل لی ان کو ٹرین کر رہے ہیں ہر طرح سے ٹرین کر رہے ہیں وہ ایک اچھا کارکون ہے وہ ایک اچھا منجر بنے وہ اچھا ساری چیزوں کو لے کر چل رہ میری تو خواہش ہے بلکل چلی آپ نے یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں ابھی اس میں مطالبہ رکھا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا آپ نے اردو زبان کا مطالبہ رکھا اس طرح کے بیشتر مطالبات ہیں جس تیل سستہ کیا جائے پیٹرول لوگوں تک ریلیف پہنچا جائے آفیہ صدیقی کو معاملہ میرے خیال میں ادھر ہی بیٹھ کے مجھے سینیڈر مشتاق احمد خان صاحب نے جہاں آپ بیٹھے دے آپ کا نام بھی لیا اس وقت سب سے زیادہ آپ کی پارٹی کیس کو سیریس لے رہی تو کیا کوئی ایسا موقع آئے گا کہ آپ امریکہ جا کے جو باقی رہتی ہے یہاں تو میں قید قید کیاٹنے کیلئے تیار ہوں آپ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کو چاہی تو ہم مہار رہتے ہیں میں میں ذاتی طور پر بلکل اپنے آپ پہلے پیش کرتا ہوں کہ اگر آفیہ صدیقی باقی قید وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں دیا کرنا تو خاتون ہیں حقوق نسوان جو بھی انہوں نے ایک پوری دنیا میں ڈھونگ رچایا ہوا اس کی بنیاد پر قیدی کا تبادلہ کرنا تو میں تیار ہوں مکمل تیار ہوں ذینی طور پر تیار اور دل سے پوچھا ہے کہ تیار ہوگئے قیاروں کی قیاروں کی دیکھ لیں تو یہ میرا ہے کہ آپ بتاؤ کہ ہم خود کم ہو جائیں گے آپ آفیہ صدیقی کو کسی طریقے سے لیں آپ لوگ 28 دن لگا کہ اسلام بعد تک کے قریب پہنچتے ہیں اور حکومتی کمیٹی جب آپ مطالبات پر کہتی ہی ٹھیک ہے جی ہم یہ یہ کرتے ہیں آپ لگتا ہے یہ لوگ آپ کے مطالبات میں جماعتوں کے قائدین سے ملتے ان کی پارٹی آفیس میں جاتے کیا وجہ ہے کہ ہم نے کسی اس طرح سے ملاقات ہم نے نہیں دیکھی آپ کی ہمارے پاس آئے ہیں لیکن کیمرے کی آنکھ سے بچ کر آتے بابا جی کے دور میں بھی آئے اور مالی بن شائنیز آئے یا امریکن آئے چاہتے تھے آپ کے پاس اتنی سٹریٹ پاور ہے آپ ہمارے لئے کام کریں ہم آپ کے اوپر شنٹر کرتے ہیں پاکستان میں بھی امریکل لابی کام کرتی ہے سارے کرتے ہیں اپنے ملکوں میں پاکستانی ہوں خالص پاکستانی ہوں اگر مجھے کام کرنے کی ضرورت پڑھی تو میں سیت میں لینے آئے تو پہلے پاکستان پھر آپ میرے جا کر اداروں سے بات کرو اور آپ کو جو بھی چاہیے ان سے بات کرو انہوں نے کہا اتنی طاقت ہے اتنی سٹریٹ پاور ہے تو ہمارے حصہ بنے ہمارے لئے کام یہ طاقت ہم نے آپ لوگوں کے لئے رکھی یہ طاقت اسلام اور پاکستان آپ کو پورا یقین ہے اللہ تعالی کی ذات پر اور جس یقین پر ہمارا قائد ہے مجھے تو اس یقین پر بھی یقین ہے تو آپ کے خیال میں جب آپ لوگ آئیں گے تو پاکستان کا کلچر آپ تبدیل کریں گے یا جیسا چل رہا چلتا رہے گا کس کلچر کی بات کرتے پاکستان کے اندر اگر موسیقی ہے وہ لوگ موسیقی کر رہے ہیں اسلام سے متصادم اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم پاؤں پکڑ کے بھی ان کو منانا پڑانا منا لیں گے یہ کون سی بات کرتے ہمیں اسلام کی مربانی کریں پاؤں پکڑنے پڑے ان کی منت ترلے کچھ بھی کرنا پڑا ہم ان کو بنا لیں انشاءاللہ پوری ہے لیکن جبر کے ساتھ نہیں ظلم کے ساتھ نہیں اسلام سے متصادم اگر جن چیزوں کی اسلام نے اجازت دی ہے ہم کون رکھنے والے آپ خود کوئی ڈراما یا مووی یا ایسی چیز دیکھتے ہیں لوگوں نے ارتکل آپ دیکھا ہے جب آیا تھا ہم نے تب دیکھ چھوڑا تھا دیکھ لی آپ بھی نیٹ فلکس دیکھتے ہیں لیکن آپ اس کے یوزر نہیں ہے اگر آپ چیز دیکھ نہیں ہو تو کیا آپ کرتے ہیں مجھے میرے ساتھ پرسل میں بیج دیتے ہیں کوئی ایسی کام کی چیز ہو تو خود آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں میرے موبائل صرف واتس اپ ہے اس کا مذہب ہے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے وقت نہیں ہے یا کیا ہے بہت بہت بڑا وقت حاصل کچھ نہیں ہے میں سوشل میڈیا بہت بڑا یوزر رہو ہوں پارٹی کا سوشل میڈیا چلانے والوں آپ کسی چیز پر امارت نہیں کھڑی کر سوشل تو اس کی ضرورت نہیں تو آپ جب سربراہ بنے اس کے بعد کسی پرانے ساتھی نے مخالفت بھی کی یعنی آپ سے اختلاف کیا میرے دوستوں کو آج بھی مجھ سے اختلاف آت رہتے ہیں اور بہخشی قبول کرتا ہوں میرے بڑے جو میرے دوست خفا ہو کر گئے ہیں یا نراز ہو گئے ہیں آپ کی زندگی ایسی بڑی خواہش جو بھی تک پوری نہ ہوئی ہزار خواہش ہیں خواہش ات تو کبھی تکمیل نہیں پاتی ان کے اوپر انسان جیتا ہے تو انشاءاللہ ہو جائیں گی پوری آپ ملک سے باہر جانے کا یا یہاں پہ سیہرو سیہات کا شوق تو ہے لیکن ملک سے باہر جا کر نہیں نہیں کوئی ٹریکنگ اب ایسے یہ ماوران نہاری اوپر علاقے دیکھنے کا شوق ہے جہاں سے اسلام پاکستان میں آیا جن کی تاریخ بڑی قدیم ہے یہ دیکھنے کا شوق ہے کون سا ایسا اس وقت سیاستدان ہے جو آپ کو لگتا کہ یہ مناسب سیاستدان ہے اور یہ بندہ یہ ٹھیک ہے اس کو یاد ہماری پارٹی منا چاہیے یا اس پارٹی میں نہیں ہونا ساد رفیق سار آپ کو لگتا ہے کہ غلط جگہ میں بیٹھے نہیں وہ جہاں پر بھی ہے وہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ میری ایک دو منٹ کی ملاقات ہے جب وہ فاتح کے لئے آئے جی جب میں نے بات کی پاکستان میں نظریہ کمزور ہے شخصیات مضبوط ہیں تو میں نے کہا نہیں پاکستان میں نظریہ کمزور ہے اور اس کے مقابلے آنے والی ہر چیز مضبوط ہے تو اس پر ان نے مجھے دیکھا اور میں نے دیکھا اور پھر کہنے ٹھیک ہے تو مجھے لگا کہ یہ شخص رکھتا ہے کوئی نہ کوئی بات کون سی سیاسی پارٹی ہے جس اتحاد کیا جا سکتا ہے تحریک لبائی کا جو بھی ہمارے نظریہ پر آجائے اس کو اتحاد اتحاد کوئی بھی آجائے ہمارے نظریہ کیا ہے اسلام پاکستان اور اگر اس پر آجائے تو بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا جس کو عدل کرے وہ ہمارے پاس سلائے عام ہے کافی پیتے ہیں آپ کا بھی موڈر لائف سٹائل ہے یا سادی سہی رہتے ہیں دیکھیں شمہ ہر رنگ میں جلتی ہے دیکھیں میں نے نتیجے میں کیا نکلتا وقت کا زیا یا کوئی ایسی چیز جس کا مقصد ہی نہیں دیکھیں با مقصد چیزوں کے کرنے کا مزہ ہوتا ہے نتیجہ کیا نکل کچھ بھی نہیں مطلب دیکھیں ایک ماحول انسان کو سہر انگیز کر دے کسی کی گفتگو کسی کا مانا کسی نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ایک دم ان چار پانچ سالوں میں صورت اتنی بدلی میں نے دیکھا میں آپ کے گیا تو آپ کے پاس ایک لڑکا آیا اس نے کہا میرا کل پیپر ہے اور آپ میرے پین پر پھوک دیں ایک بچہ آیا اس نے آپ دیکھیں اس نے مجھ سے کہا آپ پھونگ دیں پین پر تو میں نے کیا پڑا ہوگا میں مجھے نہیں پتا یہ پڑا بہ خدا تو باقی جو دوسرا آیا اس نے کہا جی میں بیمار ہوں غالبا مجھے والدہ بیمار ہے جو حدیث پاک میں دعائیں وہ پڑھ کے پھون دیں ہمارا کام ہو جاتا ہماری بات میرے لئے اپنے احران کون تھا میں آپ کو سیاسی لیڈر کے طور پر دیکھتا ہوں لیکن لوگوں کی عدد کا ایک مختلف پہلو ہے لوگ آتے ہیں اور چیزیں آپ سے کرواتے ہیں اور یہ کام ہو بھی جاتے ہیں دیکھیں اللہ کرنے والا ہے اس کی منشاہ اور مرضی کے مطابق جو کام بہتر ہوتا ہے ہم تو بیٹھے ابھی دابند سمبالا ہے تمہاری جاؤ جاؤ نے ہمارا دل نکالا ہے مجھے تو بڑا اچھا لگا مجھے نہیں پتا کی کونسپٹ کیا لیکن مجھے اچھا لگا کہ آپ بیٹھے اور بلا کہتے نا تھکن کے بات کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے اور سنتے بھی ہیں برنہ اتنی کم عمری میں یہ حوصلہ بھی کم سے آتا ہے اگر آپ پتا ہو کہ میرے ساتھ پاور بھی ہوں لیکن مجھے اچھا لگا آپ کھانا آج بڑے مزاجوں کے خاک چھانی ہے بڑے رویوں وہ خنگالہ ہے تو آپ کا بہت شکریہ شکریہ بس یہ ہے کہ مزاج سے مزاج سے لے کر قوم کے سیریس ہونے تک کا میں انتظار کر رہا ہوں اچھا آپ اس انتظار میں کہ قوم کب یعنی کہ جس قوم کا نظریہ یا رائے ایک ٹویٹر ٹرنڈ بدل سکتا ہے میں اس قوم کے بارے میں بڑا تشویش میں یہ بڑی جلدی یار اقبال نے کہا نا تعویل کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد یہ بڑی تکلیف دے بات ہے ایک بات ہوتی ہے انسان خامیوں کے پتلے ہیں آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں پھر ہمار یار جنت ہمار یار دجلہ کراس کیا گوڑے ڈالے کیسے پار کرنے اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوئیں تو ہم پار کر جائیں گے تو کسی کی اچھائیاں زیادہ ہیں پھر چھوڑ دینا چاہیے بس اتنی سی بات ہے آپ کا بہت شکریہ اور یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا پروگرم آپ کو اچھا لگا یا برا لگا آپ اختلاف کر سکتے ہیں اتفاق کر سکتے ہیں لیکن اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے آپ کا جو بھی نظر ہے جو بھی سوچ ہے اور جو مزید سوال ہیں وہ بھی آپ دیجئے لانے کے اور ان کی جو پروڈٹس ہیں وہ بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں چلتن پیور انٹرنیشنل جو ہے ایک ہزار سے زائد پروڈٹس بناتا ہے یہ سو فیصد خدرتی ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے زمین میں فوشیاں رہیں سکون رہے تو آپ کو اور گینک پروڈٹس چلتن پیور ڈاٹ کوم یہ اس ویبسیٹ پہ جائیں آرڈر کریں اور اپنی آرگانک پروڈٹس وہ گھر بیٹھے حسل کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کیچی زندگی گزرے تو ان کی بورڈرز خریدنے میں کوئی ہرچ نہیں